آدھا آپ نمشکار امید کرتا آپ سب خیریت سے ہو گیا آج آپ کو جو میں کہانی سورانے جا رہا ہوں وہ میری جیوی بھی کہانی نہیں ہے مگر ایسی کہانی ہے جس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے یہ کہانی ہے ممبئی کے بہت ہی مشہور اور ایک پرانے قدیمی علاقے پائیدونی کی ہوتا یوں ہے کہ ممبئی کے پائیدونی علاقے میں ایک تیل بیشنے والے کی دکان ہے اور اس کی دکان کے سامنے ایک روز ایک آدمی ٹیکسی سے آیا وہ شخص ٹیکسی سے اترا اور بہت ہی آہستہ آہستہ بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے دکاندار کے پاس پہنچا اب دکاندار کے پاس پہنچ گیا اور دکاندار کو ایک پرچی دے دی جس میں سارے تیل کے نام لکھے ہوئے تھے دکاندار نے پرچی دیکھی سارا مال نکالا اور اس شخص کو دے دیا اور اس کے بعد دکاندار نے کہا بھائی جان میری بات مانی ہے میں آپ کو ایک اور ایک تیل دیتا ہوں دیکھے گا آپ کو بہت ہی جلد فرق معلوم ہو جائے گا گراغ نے دکاندار کی بات کا مان رکھا وہ تیل لیا اور وہ اپنے گھر پہ چلا گیا اب گھر گیا اس نے سوچا کہ دکاندار نے کہا ہے تو اسے لگا کر دیکھتا ہوں کہ شاید کچھ فرق پڑ جائے اس نے تیل لگایا اور آہستہ آہستہ اس کے پیروں میں جو تکلیف تھی وہ دور ہونے لگی اور ہوا یوں کہ آنے والے شاید سے کچھ دو یا تین مہینے بعد وہ دوبارہ سے آیا اور اس بار ٹیکسی سے اترتے ہی بہت ہی آسانی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتے ہو گئے دکاندار کے پاس پہنچ گیا اس نے کہا دکاندار سے ارے بھائی جان آپ نے جو تیل لیا تھا وہ تو کمال کا تھا آپ کو بتا ہے گھٹنے پر لگاتے ہی میری تکلیف دور ہو گئی میں نے سوچا ہے کہ اس تیل کی میں اور تقریباً پچاس سے سو بورتل اور لے جاؤں کیا ہے کہ اس بار گنیش چطورتی کے اوسر پر میں بپا کو گھر پہ لانے والا ہوں اور میرے جان پہچان کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے گاؤں میں جن کو یہ گھٹنے کی تکلیف ہے تو ایسا بپا کے آشروات کے طور پر میں انہیں یہ تیل بھی دے دوں گا جب دکان کے جو اونر تھے جو دکان چلاتے ہیں عارف میون نے یہ بات سنی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا یہ کہانی ہے حاجی محمد بشی رویل کی یہ دکان پائیدونی علاقے میں تقریباً سو یا دیڑ سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے میں نے پوچھا عارف میون سے جب انہوں نے پورا قصہ مجھے بتایا کہ میں نے کہا کہ بیسے تیل کی دکانیں تو کئی ساری عارف میون مگر یہ خاص طور پر ایسی برکت آپ کی دکان میں ہی کیوں تو انہوں نے کہا بھائیزان یہ نیت نہ ہمارے باپ دادا کی ہے جس خلوص کے ساتھ جس نیت کے ساتھ حاجی محمد بشیر صاحب نے یہ دکان چلائی تھی بس اسی نیت پر ہم بھی کام کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہوگا رہے ہو ہوا یوں کہ تقریباً آج سے سو یا دیڑ سو سال پہلے جب اس شہر میں جب اس دیش میں انگریزوں کا راج ہوا کرتا تھا تب حاجی محمد بشیر صاحب اپنی جوانی کے دنوں میں آزم گھر سے بمبائی آئے تھے روزی روٹی کی تلاش میں وہ جب آئے تھے تو انہوں نے شروعاتی دنوں میں چائی بیچنے کا کام کیا تھا چائی بیچتے تھے اور جو تھوڑا مٹ ان کا سامان ہوتا تھا وہ اسی دکان میں رکھتے تھے اس زمانے میں یہ دکان ایک خان صاحب چلایا کرتے تھے خان صاحب کی اور بشیر صاحب کی دوستی اچھی ہو گئی وہ بھروسہ کرتے تھے کیونکہ بشیر میاں جو تھے وہ دل کے بڑے ہی صاف تھے اور ہر چیز ایک نیک نیت کے ساتھ کرتے تھے اور یہ نیک نیت ان کے چہرے پہ بھی جھلگتی تھی اور ان کے کام میں بھی بس یہی چیز خان صاحب کو پسند آ گئی اور دیرے دیرے دونوں کے بیچ میں دوستی بڑھتے گئیں پھر ایک روز ہوا یوں کہ خان صاحب نے یہ تیہ کیا کہ اب وہ اپنا سارا سامان اور دکان وغیرہ بیج باچ کر ہندوستان کے ایک دوسرے شہر میں جا کے رہیں گے موجودہ دور میں وہ شہر پاکستان میں ہے اب وہ دکان بیسنا چاہتے تھے تو انہوں نے بات کی حاجی صاحب سے اب حاجی صاحب کے پاس اتنی رقم نہیں تھی پر پیٹ پارٹ کارٹ کر کے اور جو بھی محنت مزدوری کر کے انہوں نے جو ساری جماع پونجی کھٹی کی تھی وہ انہوں نے خانمیاں کو بتائی کہ خانمیاں میرے پاس تو اتنی پیسے ہیں خانمیاں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ مجھے پیسے دے دیجئے میں آپ کو دکان دے دیتا ہوں انہوں نے دکان خرید دی ایک ہی شرط پر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بشیر صاحب کی نیق ہمیشہ سے عالی اور نیک ہے اب جیسے ان کے ہاتھ میں دکان آئی تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ یہاں پر تیل کا کاروبار جمائیں گے اور بس اس وقت سے لے کر آج تک اسی ہی سارے ویسے ہی سارے پروسیس کو ویسی ساری امانداری کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی پیڑی آج بھی تقریباً سو سے زیادہ قسم قسم کے تیل بیچتی ہے بناتی ہے انہی کی دکان پر ویسے بیچنے والے تو کئی سارے ہیں مگر ایک ہی بات ہے وہ ہے ان کی ایک صاف اور نیک دل نیت کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو کام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے تو یہ تھی چھوٹی سی کہانی اگلی بار ایسی ایک اور ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا اگر آپ کو ایسی کوئی کہانی پتا ہو جس نے آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا سا سبق دیا ہے یا کچھ بتایا ہے چاہے وہ کسی ٹھہلے والے کی ہو یا بڑے ویپاری کی ہو یا کسی پریوار والے کی ہو تو مجھے پلیز انسٹاگرام پر بتائیے گا ایدھر ایٹ چھوٹی سادری والا پر تب تک کے لئے دھیان رکھے گا اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو